چلو کرو اب ایک اور معجزہ جو جناب سیدہ سلام اللہ کا ہے وہ بیان کر کے مسائف کی جانے باتیں جس کا تعلق بھی امام حسین علیہ السلام سے ہے کیونکہ ایک تو ہم وہ والی گفتگو بھی کریں گے جو تاریخ کی ہے جناب سیدہ سلام اللہ کی مظلومیت کی لیکن شب جمعہ ہے اور ساتھ میں ایک ہوتی ہے عقیدتی بحث کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ایک ہوتا ہے روحانی تعلق اس روحانی تعلق کے لئے ہمیں ان تبسلات کو بیان کریں گے مثلا ایک دفعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ایک دفعہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس کے قریب ہو جاؤ اس سے تعلق کو برقرار کرو ایک دفعہ ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہیں ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اب ان سے قریب ہو جاؤ ان سے محبت کرو تو توسل اس لئے اور یہ واقعات اس لئے بیان کریں گے تاکہ ان سے محبت ہو ہے تاکہ ان سے قربت ہو اور اگر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں تو کیا کرے اللہ سے دعا کرے دعا کرنا خود عبادت ہے بعض دعا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں تو ہاں جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں ضرورت ہو تو کس کے پاس جائیں کیا ہر دفعہ اللہ سے مانگتے ہی رہے تو کیا مطلب ہے ففٹی پرسن اللہ سے مانگیں ففٹی پرسن جو ہے شیطان سے مانگیں نا ہنڈر پرسن اللہ سے مانگیں کیا جب مشکل ہو میں اہلِ بیعت سے توصل کروں ہاں بہت اچھا تو یہ ہے کہ ہر بات اہلِ بیعت کو یاد رکھو لیکن جب مشکل ہو اہلِ بیعت سے توصل کروں بالاخرہ اس سے تو بہتر ہے کہ اہلِ بیعت سے توصل نہ کروں اس سے تو بہتر ہے کہ اہلِ بیعت کو یاد نہ رکھوں اس سے تو بہتر ہے کہ جب ہاں مجھے ہاجت ہے پرابلم ہے اس وقت میں زیارت پڑھنا ہوں یہ جو کانسپٹ ہے کہ یہ فلانا آدمی تین سو ساٹھ دن گناہ کرتا ہے کیا فائدہ کہ چار دن جو ایک گناہ نہیں کرتا مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے پورے تین سو پینسٹھ دن گناہ کریں یعنی یہ پانچ دن اور گناہ کرے گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے بابا ایک دن نہیں کر رہا کسی کو غنیمت جانو اور اس کو ایک کو دو دو کو تین تین کو چار چار کو پانچ پانچ کو تین سو پینسٹھ کر دو لیکن کسی کو مایوس نہ کریں